حلاقو خان کی بیٹی بغداد میں گشت کر رہی تھی ایک حجوم پر اس کی نظر پڑی اس نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو جواب آیا کہ ایک عالم کے دکھٹا ہوئے ہیں تاتاری شہزادی نے اس عالم کو اپنے سامنے حاضر ہونے کا حکم دیا عالم صاحب تشریف لائے اس شہزادی نے پوچھا کیا آپ لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے عالم صاحب نے فرمایا کہ یقیناً اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اس نے پوچھا کیا آپ کو اس بات پر بھی یقین ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے غالب کرتا ہے عالم صاحب نے فرمایا یقیناً ہمیں اس بات پر بھی یقین ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے غالب کرتا ہے اس نے کہا کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے ہم کو آپ کے اوپر غالب کر دیا ہے تو اللہ آپ سے زیادہ ہم کو چاہتا ہے عالم صاحب نے فرمایا کہ ایسا بالکل نہیں ہے شہزادی نے پوچھا کہ وہ کیسے عالم صاحب نے فرمایا کہ آپ نے چرواہے کو دیکھا ہے چرواہے کے ریوڑ کو دیکھا ہے اس نے کہا بلکل دیکھا ہے اس نے کہا کہ بکریوں کے علاوہ چرواہہ کچھ کتے بھی رکھتا ہے شہزادی نے کہا ہاں بلکل رکھتا ہے عالم صاحب نے فرمایا کہ چرواہہ ایسا کیوں کرتا ہے تو شہزادی نے کہا کہ اگر کچھ بھیڑیں اس ریوڑ سے نکل کر کے باہر چلی جائیں اور وہ چرواہے کی دعوت پر چرواہے کے بلانے پر واپس نہ آئیں تو وہ کتوں کو بھیج کر کے ان بھیڑوں کو ان الگ ہوئی بکریوں کو جو ہے واپس لانے کی کوشش کرتا ہے عالم صاحب نے فرمایا بلکل ایسا ہی ہے ہم جب تک اللہ کے راستے پھڑتے تب تک ہم غالب تھے اور جب ہم اللہ کے راستے سے ہٹے تب اللہ نے تم جیسے کتوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے اور آپ جیسے کتے ہمارے اوپر تب تک مسلط رہیں گے جب تک ہم اللہ کی دعوت پر اور اللہ کے راستے پر واپس نہیں آ جاتے اور جس دن ہم اس راستے پر واپس آ جائیں گے اسی راستے سے تم جیسے کتوں کا تسلط بھی ختم ہو جائے گا اس زمانے میں کیے ہوئے اس عالم کے اس قول کو اس بات کو اور اس گفتگو کو آج کے دور میں اپلائی کرنے کی ضرورت ہے ہمارے اردگرد جو ظالمانہ نظام قائم ہے وہ اس وجہ سے کہ ہم اللہ کے راستے سے ہٹ گئے ہیں اور جس دن اس راستے پر واپس آ جائیں گے ان ظالم بادشاہوں کا اور حکمرانوں کا تسلط بھی ختم ہو جائے گا